موسیقی ناظرین آدھا پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست احمد راہل پاشا گیارہ نومبر سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں مولانا ابو کلام آزاد کی پیدائش ہوئی تھی جس کو ہم نیشنل ایڈیوکیشن ڈے کے نام سے جانتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابو کلام آزاد جو کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں ان پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں پی ایش ڈی بھی کی گئی ہیں کچھ ٹائم پہلے ان پر ایک ڈاکیومنٹری ریکارڈ کی گئی تھی بنائی گئی تھی اس ڈاکیومنٹری کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ آج اسٹوڈی میں موجود ہیں جناب کبیر صدیقی صاحب آئیے ہم اور آپ ان کا استقبال کرتے ہیں جناب کبیر صدیقی دردشن دہلی کے اردو چینل کے معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں جن کے کئی سیریلز اور ڈاکیومنٹریز ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں اور عوامی توصیف و تاریخ سے نوازے گئے ہیں جناب کبیر صدیقی جناب علی صدیقی مرہوم کے فرزند ہے اور اس طرح جناب علی صدیقی نے اردو کے جو تاریخ ساس سمینار اور مشاعر منقید کیے جناب کبیر صدیقی ان سے عملی طور پر وابستا رہے اور ہندو پاک کے مشہور شاعروں اور عدیبوں سے ان کا قریبی ربط و ضبط رہا اسی عدبی و علمی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے دوردشن کے لیے کئی عدیبوں شاعروں اور تنخید نگاروں کے انٹرویوز لیے اور بعض اہم شخصیتوں کی زندگی پر ڈاکیومنٹریز تیار کیے ان میں بازگشت، سنگم، سمر اٹھاسو ستاون اور یہ دلوں کے راستے قابل ذکر ہیں مولانا بلکلام آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے منظورہ پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے جناب قبیر صدیخی نے کافی تحقیق و جستجو کے بعد جنگ آزادی کے حراول دستے کے مجاہد اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا بلکلام آزاد پر ایک سوانی ہی ڈاکیومنٹری نقش آزاد تیار کی جس میں مولانا کی زندگی اور جتو جہد آزادی میں ان کے قلیدی رول کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے منصف ٹی وی اس ڈاکیومنٹری کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہے قبیر صاحب آپ کا پہل بہت خید مقدم ہے ہماری سٹوٹیوں میں آپ نے جو ڈاکیومنٹری بنائی نقش آزاد تو میں یہ ناظرین کتب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مولانا آزاد کو ہی کیوں چنا جی دیکھیں یہاں ہیدراباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا خیام عمل میں آیا ہے جو کہ یہ مولانا آزاد کے نام سے منصف کی گئی ہے تو میں ان کے لیے فلمیں بناتا ہوں کافی عرصے سے ان کے لیے کافی ڈاکیومنٹری میں نے بنائی میں تو مجھے یہ خیال آیا کہ مولانا آزاد پر فلم کے ذریعے کوئی کام زیادہ کوئی کام نہیں ہو پایا تو میں نے اپنی طرف سے ایک پروپوزل ان کو دیا تھا ایک فلم ان کی سوانے پر ان کی حالات زندگی اور سارے پہلوں کو اس میں دکھایا جائے میں نے تیرہ اپیسوڈ میں ایک فلم سیریل چاہتا تھا کہ ان کی ہر پہلوں کو ایک اپیسوڈ کے طور پر پیش کیا جائے لیکن کچھ وجوہات کے بینا پر وہ نہیں کر پائے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک گھنٹے کے فلم مولانا کے زندگی پر بنائیں گے تو یہ پہلی کوشش ہے اور اس فلم میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے ہر چیز کو دکھا پائیں مطلب ان کے کام کو ان کی پولیٹیکل زندگی کو ان کی جو ایک شاعر بھی تھے ایک فلوسوفر بھی تھے اور ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے اور ان کے کافی سارے ہما شخصیت ایک ہما پہلو شخصیت تھی وہ تو ان کی کچھ چیزیں ہم مطلب ایک شارٹ بریف میں اس کو ہم کوشش کیا ہے کہ ایک گھنٹے میں اس کو بتا جائے آپ نے جیسا ابھی کہا کہ وہ ایک فلوسوفر بھی تھے جب آتا تھے یہ کہ وہ ایک فلوسوفر تھے ایڈوکیشنیسٹ بھی تھی رہے ایک لیڈر بھی رہے رہنوما پولیٹیشن رہے ایک نصر نگار رہے شاعر بھی رہے اور کئی زبانوں پر ان کو عبور بھی حاصل تھا تو آپ نے جو ڈاکیومنٹری بنائی ہے نقشہ آزاد ان میں جو ہے کن نقات پر روشنی ڈالی ہے دیکھیں ویسے تو ہم نے ان کی ابتدائی زندگی سے ساری چیزیں پیش کی ہے کہ ان کے والد محترم مولانا خیر الدین ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور جو کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ مکہ شریف سے ان کا تعلق تھا اور خود مولانا کی جو پیدائش ہے وہ مکہ موزمہ میں ہوئی ہے اور شروع سے ان کے گھر میں ایک عالمانہ ماحول تھا اور ان کے ان کے والد بہت بڑے عالم تھے اور انہیں بہت پیر کی حیثیت تھی انہیں ہندوستان میں بھی اور باقی بیرونیں ہندوستان میں بھی تو وہ جب ہندوستان تشریف لائے ایٹین نائٹی ایٹ میں تو وہ کلکتہ میں آکے بس گئے تھے مولانا کی بھی ابتدائی تعلیم کلکتہ میں ہوئی تو ہم نے وہاں سے شروع کیا اس فلم کو اور آخر تک ہم نے کوشش کی ہے کہ جب وہ وزیر تعلیم بنے اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے جو کارنامے انہوں نے انجام دیئے ہیں چونکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مولانا ابوکرام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں تو انہوں نے جو مطلب ایڈوکیشن کی فیلڈ میں چھا دیکھیں انہیں کے زوانے میں پہلی بار یو جی سی بنی اور پہلی بار آئی ایٹیز کا جو فارمیشن ہوا ہے جو آئی ایٹیز آج آئی ایٹی کھڑکپور ہو یا آئی ایٹی ڈیلی ہو یہ سارا کچھ انہیں کے دور میں ہوا ہے اور ساہیتی اکیڈیمی جو ہمارے ہندوستان کی جو سب سے بڑی جو لیٹریچر کے حساب سے اکیڈیمک کے حساب سے جو سب سے پریسٹیجس آرگنیزیشن وہ بھی انہوں نے بنائی تھی اور للیت کلا اکیڈیمی جو کہ ہسکار لوگوں کے لیے جو کلاکار ہیں جو پینٹرز ہیں ان کے لیے انہوں نے للیت کلا اکیڈیمی پھر آئی سی سی آر کا انہوں نے فارمیشن جو بنا ہے انڈین کانسل فار کلچر ریلیشن جو ہندوستان اور بیرونی ہندوستان میں جو کلچر کا جو تبادلہ ہے جو آپس میں ایکشینج آف پروگرامز جو ہوتے ہیں ہندوستان کے اور باہر کے لوگوں کے جو کلچر کے وہ بھی مولانا آزاد کے دور میں ہوا ہے انہی کی سرپرستی میں اور وہاں آج بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اور جو انفرمیشن ٹکنالوجی کا جہاں تک سوال ہے آج جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی دین ہے وہ آئی ٹیز جو انہوں نے اس تائم پہ سوچا کے آنے والا فیوچر ہمارے بچوں کے لئے ایک ایسا ادارہ ہو جہاں کے ایک اسپیشلائز ایڈوکیشن کی گنجائش ہو مطلب ایک عام جو ٹکنیکل ایڈوکیشنز ہیں جو جو بھی ہو لیکن ایک ایسی ایسے ادارے سے ہو جہاں پر ایکسپرٹس ہو جہاں اس کے ماہر فن مطلب لوگ وہاں ہو اور اسے ایڈوکیٹ کریں بچوں کو پڑھائے جائیں جو آپ نے بات کری ابھی مولانا آزاد کی یہ نائنٹین سینچری اور ٹوینٹیس سینچری کے اگر ہم بات کریں تو یہ دو سینچریز نے ہمیں دو بہت بڑے ایڈوکیشنسٹ دیئے ہیں ایک سرسید احمد خان اور دوسرا مولانا ابو کلا آزاد تو انہوں نے تعلیم کی طرف بہت توجہ دی مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں یا اقلیت کے لیے نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے لیے ابھی یہ سمجھ لیجئے کئی سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں کوئی ایسا ماہر تعلیم نہیں آیا ہے جو ایڈوکیشن کی طرف اور خاص کر کے اقلیت کی تعلیم کی طرف توجہ دے سکے آپ اس کے لیے کس کو ذمہ دار مانتے ہیں دیکھیں ذمہ داری کسی ایک آدمی پہ آپ آیت نہیں کر سکتے ہیں تعلیم کا جانتک سوال ہے وہاں تو ہر ایک کو تعلیم محسر کرنا یا ہر ایک کو تعلیم کے موقع فرام کرنا یہ تو سرکار کا کام ہے یہ تو جو بھی سرکار رہے جو بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو خاص مسلم معاشرے میں تعلیم کی کمی دیکھی جاتی ہے مطلب بچے سکول میں ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پڑھنے پاتے ہیں تو انہیں انکریج کرنا ہے کہ سخت ضرورت ہے ہمارے چاہے مسلم رہنماں ہو چاہے اور جو بھی رہنماں ہمارے ہیں انہیں یہ ہونا چاہیے کہ بچے جب تک پڑھیں گے نہیں اگر جب تک انہیں تعلیم اگر اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو ایک اچھا ملک ایک اچھا ماہول کہتے ہیں ایک ہلتی کنٹریجنس سہتمند معاشرہ نہیں بن سکتا ہے چونکہ وہ ایک مطلب شاعر بھی تھے انہوں نے شیر و شیریج بھی کہنا شروع کر دی تھی پولیٹکس میں آنے سے پہلے اور انہوں نے اپنا پین نیم جو ہے وہ آزاد رکھا تھا قلبی جو نام وہ آزاد رکھا تھا اور انہوں نے ایک شیر ہے کہ میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ اس میں ایک دور کی تاریخ نظر آئے گی اور واقعی میں انہوں نے ایک شیر میں بہت کچھ کہہ دیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے گلدستہ کے نام سے ایک میکزین چھپتا تھا اس میں ہی ان کی یہ نظمیں چھپتی تھی چھوٹی چھوٹی اور پھر ایک ان کا تھا نارنگ خیال اس میں بھی مولانا کے نظمیں اور کلام چھپتا تھا اور ان کے یہاں ایک صحیح سرامپوری صاحب آیا جایا کرتے تھے جو کہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد کے استاد بھی تھے اور ملک شائری میں دو ان کو شیر وغیرہ گویا کہ ان کو سکھاتے تھے یا دیکھتے تھے تو آزاد تخلص بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی ان کو یہ تجاویس کیا تھا کہ آپ تو پھر وہ آزاد کے نام سے جانے گئے تو شیر و شائری میں یہ ہے کہ ان کے کچھ کم کہا ہے لیکن بہت اچھا کہا ہے انہوں نے ان کا ایک مجموع کلام ہے جو کہ ہم نے ان کے کچھ اشار ہم نے فلم میں بھی پیش کی ہیں ان کے کچھ حصے دکھائیں مولانا ابو کلام آزاد بٹوارے کے سخت خلاف اور اس بیس پر کہ ہندوستان میں الگ قوم کے لوگ رہے ہیں پاکستان میں الگ قوم کے لوگ رہے ہیں وہ بھی اس کے مخالفت کرتے تھے اور محمد علی جینہ صاحب نے بھی اس کی مخالفت کری پھر بٹوارہ کیوں ہوا اس کے لئے کون رسپونسویل ہے دیکھیں مولانا آزاد نے کہیں لکھا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اگر ختم منار کی بلندیوں پر آ کر بیٹھے اور کہے کہ آزادی تو آپ کو مل جائے گی لیکن ہندو مسلم اتحاد باقی نہیں رہے گا تو انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ہندو مسلم اگر آزادی ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جبکہ اگر ہندو مسلم اتحاد باقی نہیں آ رہے تو ایسی آزادی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہندوستان کو تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ہندو مسلمان دونوں ساتھ مل کر رہے اور یہ فرق نہ محسوس ہو کہ ہندو کالک ملک ہو یا مسلمانوں کالک ملک ہو کیونکہ ہندوستان کی آزادی میں دونوں کا ہی برابر ترکھو ہندوستان کی آزادی کی جد و زہر میں دونوں کا ہی اتنا ہی رول ہے جتنا کہ ہندو کا ہو یا مسلمانوں کا دونوں برابر کے حصے دار ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے ہسٹری میں جو بھی جو پاس تھے ہمارا جو پچھلا کے کسی وجہ سے جو اس ملک کے دو تکڑے ہو گئے تو مولانا تو وہ نہیں چاہتے تھے اور آخری دم تک وہ لڑتے رہے اسی بات کے لیے لیکن اس زمانے کی پولیٹکس یا اس زمانے کے جو حالات تھے ان پر ان کو کامپرمائز کرنا پڑا اور وہ آخری دم تک اس بات کا ان کو ملال رہا کافی مولانا کو اس بات کا اور وہ اسی احساس میں رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس ملک کے دو تکڑے ہو گئے لہٰذا اب اس کی ذمہ داری کسپے ایک تھہرائی جائے یہ کہنا بڑا مشکل ہے